مردہ بچے کا زندہ بچے سے تبادہ ہسپتال عملے کی غفلت قرار ہسپتال انتظامیہ نے ابتدائی رپورٹ مرتب کر لی دونوں خاندانوں میں رضا مندی کا معاہدہ بھی ہو گیا لاہور نیوز میں معاہدے کی کوپی حاصل کر لی ڈین اے رپورٹ تک بچہ مقدس اجاز فیملی کے پاس رہے گا ابتدائی رپورٹ کے مطابق ہسپتال انتظامیہ نے غلطی سے مردہ بچہ مقدس اجاز کو دیا تھا نگران وزیر السحر ڈاکٹر جوید اکرم کہتے ہیں مہکمانہ کاروائی کے لیے انکواری کمیٹی بنا دی غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا اسلحے کا لائسنس لینا ہو تو پچاس ہزار روپے فیس لینا ہوگی اسلحہ لائسنس کی فیس میں دو ہزار فیس تک اضافہ نگران پنجاب کابینہ نے بازابتہ منظوری دے دی اسلحہ لائسنس پر دس ہزار کے بجائے پچاس ہزار فیس ادا کرنا ہوگی لائسنس کی تجدید پر پانچ ہزار روپے ادا کرنا پڑیں گے آل پاکستان اسلحہ لائسنس کی فیس پانچ ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ روپے مقرر کمپنیوں کے لیے فیس سات ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار روپے کر دی گئی پروپٹی کا کاروبار کرنے والوں کے لیے بری خبر سٹیمپ پیپر کی قیمت سو سے بڑھا کر تین سو روپے کر دی گئی پروپٹی کی فروخت پر معاہدے کے لیے سٹیمپ پیپر کی قیمت بارہ سو کی بجائے تین ہزار روپے مقرر پنجاب حکومت نے سٹیمپ پیپر ایک کے شیڈول ون میں ترمیم کر دی رما مالی سال میں سٹیمپ پیپر ڈیوٹی پر شیڈول ون میں کی گئی ترمیم سے چار ارب کی آمدن حاصل ہوگی یوٹیلٹی سٹورز پر آٹے اور چینی کی دستیابی کا مسئلہ برقرار شہر کے بیش سے یوٹیلٹی سٹورز سے چینی اور آٹا غائب گھنٹوں لائن میں لگنے کے بعد محدود مقدار میں آٹا مل رہا ہے سارفین سستی چینی اور آٹے کے حصول کے لیے خار ہونے لگے ڈالر کی پیش قدمی کو بریک نہ لگ سکی ڈالر کی قدر میں مزید تراسی پیسے اضافہ انٹر بینک میں ڈالر دو سو اٹھاسی روپے پچھتر پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو چھانوے روپے میں فرو برائلر بدستور میڈل کلاس کی پہنچ سے باہر مرگیا گوشت پانسو اناسی روپے کلو کی سطح پر برقرار گرمیوں میں بھی انڈوں کی قیمت نیچے نہیں آسکی انڈوں کی فی درجن قیمت دو سو سر سٹھ روپے مقرر سرکاری ریٹلیس میں پانچ سبزیاں مزید مہنگی انتظامیہ نرخ نامے پر عمل درامت کروانے میں ناکام پیاس نوے ٹماتر ایک سو ساٹھ روپے فی کلو فروخت لیسن پانسو بیس ادرک گیارہ سو سبز مرچ ایک سو دس سو روپے فی کلو فروخت موسمی سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی پل بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئے حکومت اور پیٹرولیوم ڈیلرز میں معاملہ تیپ آگئے حکومت نے ڈیلر مارجن ایک روپے چونسٹھ پیسے بڑھا دیا ڈیلر مارجن تین فیصد کے سطح پر پہنچ گیا چیرمن اوگرہ کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری پانچ ملاحل میں ڈیلرز مارجن بڑھایا جائے گا معاہدے پر چیرمن اوگرہ، مسرور خان اور عبدالسامی نے دستخط کی امپورٹ گیس کے مطابق الپی جی قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ الپی جی دسٹریبیوٹر کا اوگرہ آفیس کے باہر اتجاج پانچ اور شائع گست کو ملگیر شرڈا اور ہرکال کا اعلان مظاہرین نے کہا کہ دکانداروں کے خلاف مقدمہ دلچ کیا جا رہے ہیں امپورٹ گیس کو لوکل پروڈیکشن ریٹ پر فروغ نہیں کر سکتے تیز بارش سے کوڑے کے پہاڑ پانی میں بہنے لگے محمود بوٹی ڈمپنگ سائٹ کے عقب میں کوڑے کے پہاڑ موجود تھے تیز بارشوں کے سبب کوڑا پانی کے ساتھ ملحق کا ڈرین میں گر گیا ڈرین میں کئی ٹن کوڑا جمع ہونے سے شالیمار سکیپ چینل ٹرین اور آور فلو ہو گئی سیورج کا پانی انڈسٹری ایریا میں آ گیا ٹرین کا گندہ اور دریلا پانی رہیشی عبادیوں میں گھس گیا مکینوں کی واسا کو شکایات پر بھی شنوائی نہیں ہو سکی دریلا راوی میں پانی کے آمد میں اضافہ شاہدرہ کے مقام پر چھتیسزار چار سو ستتر کیوسک پانی بہرہا ہے جسٹر کے مقام پر پانی کا بہو سنتیسزار آٹھ سو کیوسک ہے بارشوں کے سلسلے سے پانی کی آمد مزید بڑھ سکتی ہے زلے انتظامیاں پی ڈی ایم میں ریسکیو سیول ڈیفنس کی اہلکار شاہدرہ کے مقام پر موجود بارشوں سے پنجاب کے دریاءوں میں پانی کی سطح بڑھ گئی دریاء راوی میں درمیانے سے انچے درجے کے سیلاب کا خطرہ بھارتی ڈیمز میں بھی پانی کی سطح خطنہ خط تک بلند ہو گی ٹی جی پی ڈی ایم میں نے الٹ جاری کر دیا ریسکیو ٹیموں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متحرک رہنے کی ہدایت عمران قریشی کہتے ہیں نشیبی علاقوں سے لوگوں کے انخلاق کو یقینی بنائیں پانی کی گزرگاہوں سے تجاوزات ختم کریں مسلسل بارش سے اربن فلڈنگ کا قدر شازل انتظامیہ کی تیاریاں مزید تیز کیمپ فال محفوظ مقامات پر جگہوں کی نشاندہی کر لی گئے ڈی سی لہور رافہ حیدر کا تیاریوں کو جائزہ کہتی ہیں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے مکمل تیار ہیں نقل مگانی کے لیے ٹرانسپورٹ کے انتظامات کر رہے ہیں ممکرہ متاثرین کے لیے راشن کے انتظامات بھی کر رہے ہیں شہری بچوں کو بارشی پانی میں نہ کھیلنے دیں نکاسی آپ کے لیے واسا کے پاس ڈی وارٹرنگ سیٹ کی کمی واسا نے مزید ڈی وارٹرنگ سیٹ خریدنے کے لیے جیدہ طلب کر لی ایم ڈی واسا کی سیکٹی ہاؤسنگ سے اس صدا واسا نے ڈی وارٹرنگ سیٹ کے لیے پنجاب حکومت سے پیسے بھی مانگ لیا پانچ سال بعد شہر میں بیک وقت پانچ پریڈسٹین پول شروع کرنے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے ڈیزائن اور تقمینا لاغت کی منظوری دے دی پریڈسٹین پولوں کی تعمیر کی ذمہ داری ٹیپا کو تفریز لیبرٹی چوک، واسط روڈ اور لہو چوک پر پریڈسٹین پول بنیں گے سکیاں روڈ پر دو پریڈسٹین بریج کی تعمیر کا پلین بنایا گیا منصوبے کے لیے 69 کروڑ 89 لاکھ روپے سزایت کا تقمینا لگایا گیا واسطہ کی ایک شعبہ نے دوسرے شعبہ کی کارکردگی آیاں کر دی شعبہ او ایڈ ایم شعبہ ریوینیو کی بیضابتیاں منظریاں پر لے آیا ہے شعبہ ریوینیو مبینہ طور پر املاک سے کام بل وصول کیے ریوینیو کی ملی بھکت سے مہانہ ایک کروڑ 23 لاکھ روپے کم وصولی کی گئی ایم ڈی واسطہ نے شعبہ ریوینیو کی ناقص کارکردگی پر ریپورٹ طلب کر لی میٹرو پولٹن کارپوریشن کو تین ارب خسارے کا سامنا تیرہ ارب اسی کروڑ سے زائد کا ٹارگٹ مکمل نہیں ہو سکا بلدیا عزمہ کا دس ارب اناسی کروڑ سے زائد ریوینیو حدف کا دعوی مالی سال دو ہزار بیس تئیس کے دعان بتکس میں سے تین محکو نے ایک پائے بھی جمع نہیں کروائی لاہور پارکنگ باسا اور الڈی وی ایم سی نے ایک پائے جمع نہیں کروائی شہر کے تین میگا پروجیکس مکمل مگر شرکاری نہ ہو سکی الڈی اے نے ہورٹیکلچر قیمت میں رکھے گئے فنڈز بھی اچھے کو نہیں دیئے شاہکام فلائی آور گلاب دیوی انڈرپاس کی تعمیر کے دوران درخت کاٹے گئے درختوں کو کاٹنے کے عوض ایک درخت کے بدلے دس درخت لگانے کا اعلان کیا گیا الڈی اے نے فنڈز کا اجراب بھی پی اچھے کی سکیموں کے ساتھ مشروط کر دیا سبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا پانچ وانجلاس اربن ڈیویلکمنٹ اور لوکل گورنمنٹ سیکٹرز کی چار ترقیاتی سکیموں کے لیے پانچ ارب سے زائد کے فنڈز کی منظوری لاہور میں بابو سابو کے مقام پر ویسٹ وارٹر ٹویٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کے لیے آٹھ کروڑ پچاسی لاکھ کے فنڈز منظور پاکستان کے استحقام اور سلامتی میں اقلیتوں کا اہم کردار ہے سویڈن اور ڈنمارک میں پیش آنے والے واقعات دنیا کا عامل خراب کرنے کی سادش ہے مسلم اور مسیح سمیت تمام مذاہب محبت کا برس دیتے ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی حافظ تاہر نمود اشرف کی پریس کون فرنس جناہا او سملا اور جلاہ اکھراو کا کیس دالت نے پچیس پی ٹی ایک آرکران کے جوڈیشٹر ریمان میں چودہ روز کی توسی کر دی ملزمان کو جوڈیشٹر ریمان کی میاد ختم ہونے پر جیل سے دالت پیش کیا گیا انصدادے دشتگردی دالت کی ایڈمن جج حبھر گل خان نے سمات کی لاہور ہائی کورٹ میں چینی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست وفاقی حکومت سبائی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا چینی کی قیمتوں میں اضافہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے درخواست خزار کی چینی کی قیمتوں میں اضافے کو کال ادم قرار دینے کی اس طرح بیجلی کے بیلوں پر سبسیڈی واپس لینے سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل پر سمات عدالت نے اپیل کنندگان سے بقائجات کی وصولی بینک گارنٹی کے ایوز روک لی میٹر کنیکشن بھی منقطع کرنے کے لیے روک دیا گئے عدالت نے ٹورنی جنرل کو معاملت کے لیے طلب کر لیا وفاقی حکومت لیسکون نیپر اور دیگر سے جواب مانگ لیا گیا نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کا سرویس اسپتال کا اچانک دورہ امرجنسی بارٹ کی تعمیر کا جائزہ لیا اکتیس اگستہ کام مکمل کرنے کی ہدایت محسن نکوی امرجنسی میں ایسی نہ چلنے پر برہم اسپتال میں ٹوٹے ہوئے بیڈ فوری طور پر رفانے کا حکم مزیرالہ پنجاب محسن نکوی کی زیرے صدارت اجلاس چنے اور دالوں کی پیداوار بڑھانے کے قابل عمل پلان طلب محسن نکوی کہتے ہیں دالوں کی پیداوار بڑھا کر قیمتی ذریع مبادلہ بچایا جا سکتا ہے ذریع ایکسپورٹ کا فروغ ہمارا مشتر کا مشن ہے طبی درسگاہوں میں کوالٹی ریسرچ پر خاص توجہ دی جا رہی ہے طلبہ طالبات کو بہترین تعلیمی محول فراہم کیا جا رہا ہے نگان شبائی وزیر سہر ڈاکٹر جوید اکرم کی زیرے صدارت فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی کا تین تیسمہ سینڈیکیٹ اجلاس بتیسمہ سینڈیکیٹ اجلاس کے فیصلوں کی توسیر انتشار انگیز گفتگو اور پولیس اہل کالوں سے لڑائی جھگڑے کا مقدمہ ماز علاقہ چہری میں کیپٹن اٹریٹ سفدر کے خلاف کیس کی سماعت عدالت نے کیپٹن اٹریٹ سفدر کی حاضر معافی کی درخواست منظور کر لی عدالت نے کیس کی سماعت چودہ سیپٹمبر تک ملتوی کر دی ملکی ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ کا معاملہ پولیس کا یومی آشور پر سیکیورٹی فول پروف بنانے کا فیصلہ پولیس آفیسرز اور اہلکاروں کو ٹریننگ کورسز کروائے جا رہی ہیں آفیسرز اور اہلکاروں کو اپنی متعلقہ پولیس لائنز میں ریپورٹ کرنے کا حکم آئی جی پنجاب نے تمام ٹریننگ سینٹرز کو مراسلہ جاری کر دیا آسٹریلین ہائی کمیسشن کے دو رکنی وقت کا سی پیو کا دورہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور سے ملاقات دو طرف آتاون سمیت بامید جسپی کے عمور پر تبادلہ خیال ڈاکٹر اسمان انور کہتے ہیں آئی ٹی بیس پولیسنگ کو فروغ دیا جا رہا ہے آئی جی پنجاب اور آسٹریلین پولیس آفیس کے مابین یادگاری سوینئر کا بھی تبادلہ کیا گیا چیرمن لاہور بورڈ ڈاکٹر مرزا حبیب نے کام کرنے سے معصرت کر لی گرلو مسائل کی وجہ سے عہدے پر کام نہیں کر سکتا ڈاکٹر مرزا حبیب نے سیکٹی ہائر ایڈوکیشن کو خط ارسال کر دیا لاہور نیوز نے چیرمن لاہور بورڈ کا عہدہ چھوڑنے کے لیے لکھا خط حاصل کر دیا ذرائع کے مطابق ڈاکٹر مرزا حبیب انتظامی دباؤ کی وجہ سے عہدہ چھوڑنا چاہتے ہیں ہاکی سٹیڈیم میں آسٹرو ٹرف کی فتحی تقریب ایڈوکیشن ایتھورٹی نے سادزہ کی تنظیموں سے بھی مدد مانگ لی تین اگس کو آسٹرو ٹرف کی فتحی تقریب ہوگی وزیراعظم شہباز شریف تقریب کے مہمانے خاص ہوں گے الہمراہ آرٹ کونسل میں تین روزہ تصویری نمائش کا انعقاض سپیشل بچوں کی جانب سے بنائیں گے پینٹنگز جو تصویر نمائش کے لیے پیش شروعہ نے سپیشل بچوں کی بنائی پینٹنگز کو خوبصراحہ انتظامیہ کا مستقبل میں بھی ایسے پروگرام جاری رکھنے کا عیادہ موسیقی